اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو بہنو اور بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں ساجد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں السید ہیل سینٹر پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور لائک اور شیر زیادہ سے زیادہ کریں دوستو آج میں آپ کو کھجور کی روٹی بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کھجور کی روٹی جسمانی طاقت کے لیے ایک انمول تحفہ ہے صحت منت جسم شاندار جوانی بہترین طاقت اور اچھی فٹنس کے لیے کھجور کی روٹی ایک بہترین قسم کی غزہ ہے دوستو خجور کی روٹی جسم میں بہت زیادہ طاقت اور قوت پیتا کرتی ہے دوستو رنگ برنگے کیپسول طاقت کی گولیاں اور مختلف قسم کی عدویات اس روٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی مگر خجور کی روٹی کا استعمال آپ کے جسم کو طاقتور بناتا ہے دوستو اس روٹی کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس کو تیار کرنے کے لیے آپ نے دس عدد پکی ہوئی نرم خجوریں لے لینی ہیں اور انہیں رات کو پانی میں بھگو دینا ہے اور صبح آپ نے ان خجوروں کو اسی پانی میں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مل لینا ہے آپ اسے اتنا زیادہ ملیں کہ خجوروں کے ریشے اچھی طرح سے پانی میں حل ہو جائیں اور گٹلیاں آپ نے نکال دینی ہیں اور پھر اس پانی میں ایک چٹکی اجوائن ڈال دینی ہے اب آپ نے اسی پانی سے آٹا گوند لینا ہے اور پھر اس آٹے کی آپ نے روٹیاں پکانی ہیں اور مزے مزے سے کھانی ہیں دوستو یہ روٹی غزائیت سے بھر پور ہوتی ہے اس خجور کی روٹی کو کھانے سے آپ کے جسم میں طاقت بھر جائے گی اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ چوز اور طوانہ محسوس کریں گے دوستو آپ نے آٹا گوندنے کے لیے خجور کا پانے روزانہ تازہ بنا کر استعمال کرنا ہے کہ بارہ گھنٹے کے بعد اس میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے اسی لیے آپ نے اسے روزانہ تازہ بنا کر استعمال کرنا ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا فرمائے اور آپ ہمیشہ صحت و تندرستی کے ساتھ جئیں آمین